سلام علیکم ڈیئے سٹوڈینٹ آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر ہے کمیونٹی ویسٹ منیجمنٹ جو کہ سی ایچ این فرسٹ کا یونٹ نمبر فائف ہے اس یونٹ کو ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے فرسٹ پارٹ میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمیونٹی ویسٹ منیجمنٹ کیا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ٹائپ آف ویسٹ کون کون سے ہیں اس کے بعد ویسٹ منیجمنٹ کے ٹائپ کون سے ہیں کہ ہم کتنے طریقوں سے جو ہے ویسٹ کی منیجمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس سے جو ڈیفرنٹ ٹائپ آف ڈیزیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ آف جو پرابلمز ہوتے ہیں تو اس کو ہم کس طرح ختم کرے تو ہم نے کہہ کرنا ہوگا جو ویسٹ ہمارے پاس پروڈیوز ہوتے ہیں کمیونٹی میں چاہے وہ انڈرسٹی سے ہو وہ ہمارے پاس کمرشل کسی چیز سے ہو یا ہوم ویسٹ ہو تو اس کو ہم نے کس طرح منیج کرنا ہے اس کو ہم نے کس طرح ڈیسپوس کرنا ہے تو آج کے اس لیکچر میں ہم اس بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ اس یونٹ کے جو آپ کے پاس ایم سیکیوز ہیں جو ایمپورٹنٹ پائنٹس ہیں تو اس کو بھی ہم منشن کریں گے جو آپ کو ایکزام میں بہت زیادہ فائدہ دیں گے سب سے پہلے ہیں ویسٹ منیجمنٹ جو کہ اس یونٹ کا نیم بھی ہے تو ویسٹ منیجمنٹ کسے کہتے ہیں ویسٹ منیجمنٹ is the activities and action required to manage ویسٹ from its inception to its disposal کہیں کہ آپ کے پاس جس جگہ پہ ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں گھروں میں کانے کی چیزیں وغیرہ پکائی جاتی ہیں تو ڈیفرنٹ جو ویجیٹیبل پلانٹس وغیرہ کے ویسٹ ہوتے ہیں تو اس کو گرائے جاتا ہے تو جس جگہ پہ اس طرح انڈرسز میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف کیمیکلز وغیرہ ویسٹ بنتے ہیں building materials کی اپنے ویسٹ ہوتے ہیں راکس وغیرہ تو جس جگہ آپ کے پاس ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے وہاں سے لے کے جس جگہ تک آپ اس کو dispose کرتے ہیں اس کو آپ آبادی سے دور لے کر جاتے ہیں اس کو آپ recycle کرتے ہو یا ختم کرتے ہو decompose کرتے ہو تو اس کے production area سے لے کے اس کے disposal area تک اس activity کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں waste management کہ ایک جگہ پہ آپ کے پاس ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے پھر آپ کہہ کرتے ہیں وہاں سے ویسٹ کو ختم کرتے ہیں وہاں سے ویسٹ کو لے کر جاتے ہو یا آپ اس کو decompose کرتے ہو یا آپ اس کو dispose کرتے ہو یا آپ اس کو بالکل ختم کرتے ہو وہ آگے جو ہیں ہم different طریقے آپ کو بتا دیں گے تو اس management کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں waste management اس میں تمام activities آتی ہیں کہ آپ کس طرح waste کو کلیک کرو گے پھر اس کے بعد آپ اس کو کس طرح transport کرو گے پھر آپ نے اس کو کس طرح treat کرنا ہے تاکہ اس سے humans کو اور animals کو کم سے کم نقصان ہو environment آپ کا اس سے کم سے کم متاثر ہو تو اس تمام procedure کس میں آ جاتے ہیں یہ waste management میں آتے ہیں اس کے ساتھ waste management کے جو آپ کے پاس لوگ ہوتے ہیں جو center ہوتے ہیں جو آپ کے پاس government کے جو ادارے ہیں جو اس کے لئے کیا ہوتے ہیں اس کے لئے responsible ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم waste management میں پڑھتے ہیں اس کے بعد this include the collection, transport, treatment and disposal of waste together with monitoring and regulation of the waste management process اس میں کہتے ہیں کہ آپ waste کو کس طرح manage کرتے ہو کس طرح آپ اس کو جہاں recycle کرتے ہو decompose یا dispose کرتے ہو تو اس کا آپ کے پاس collection, transport and treatment and disposal of waste یہ تمام اس میں آتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد کہ آپ کے پاس جو waste کی management ہوتی ہیں تو اس procedure کو منیٹر کرنا اور regulate کرنا یہ بھی waste management کا کام ہے کہ آپ کے پاس ایک علاقے میں جو waste produce ہوتا ہے industrial waste ہو گیا home کا جو waste وغیرہ ہے تو آیا اس کو properly جو ہیں میں نے dispose کیا جاتا ہے یا نہیں اس کو properly decompose اس کو properly آبادی سے باہر لے کر جایا جاتا ہے یا نہیں تو اس کو منیٹر کرنا اور regulate کرنا یہ بھی کہہ کرتے ہیں یہ بھی آپ waste management میں پڑھتے ہیں it also encompasses the legal and regulatory that relate to waste management a compressing guidance on recycling etc یہی بات میں نے آپ کو already بتا دی کہ waste management میں آپ کے پاس جتنے بھی لوگ اس میں کام کرتے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس center وغیرہ اس میں کام کرتے ہیں government کے جتنے بھی ادارے اس میں آپ کے پاس جو ہیں وہ include ہوتے ہیں جس طرح municipal وغیرہ ہو گئے تو اس کی اس کی regulation اس کی legal and regulatory جو آپ کے پاس regulatory's ہوتی ہیں guidance وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ تمام چیزیں آپ کے پاس waste management میں آ جاتی ہیں اب ہم different type of waste پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس waste material میں کون کونسی چیزیں آتی ہیں جسے کوڑا کرکٹ اکثر کیا کہا جاتا ہے گندگی وغیرہ تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا ہیں garbage heap garbage heap are all refuse other than industrial waste and affluence for example animal, vegetable and food waste ہمارے پاس دو type کے waste آتے ہیں جس کو collectively refuse کہتے ہیں پہلا ہمارے پاس garbage garbage ہمارے پاس وہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس animal, vegetable and food waste ہوتے ہیں animal waste یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پاس اکثر مسلم جو ہیں عید وغیرہ پہ یا ویسے اگر آپ جانور وغیرہ کو زبا کرتے ہو تو اس کی گندگی intestine وغیرہ یہ چیزیں ہو گئی اس کے بعد جو ہیں animals کی جو پشاب وغیرہ جس میں آتے ہیں feces وغیرہ یہ چیزیں اس کے ساتھ vegetables 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 سبزی وغیرہ اکثر hotel وغیرہ میں یا گھروں میں آپ سبزی کاٹتے ہیں تو اس کے چلکے یہ چیزیں ہو گئی اس کے ساتھ food waste جو آپ کے پاس کانے کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں یا جو آپ کے پاس رہ جاتی ہیں گل سڑ ہو جاتی ہیں بیکٹیری وغیرہ اس میں آ جاتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کہہ کرتے ہیں وہ جب آپ باہر پہنگتے ہیں یا وہ کسی جگہ پہ پہنگتے ہیں تو وہ آپ کے پاس garbage بناتے ہیں اس میں آپ کے پاس industrial waste اور effluent نہیں آتے effluent کسے کہتے ہیں کہ جہاں ہمارے پاس ایسا ہوتے ہیں کہ جو industrial waste وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے لئے انہوں نے pipe type بنائے ہوتے ہیں یہ بنائے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے پاس گرتے ہیں سمندر میں کئی دریہ وغیرہ میں اس کو کہتے ہیں effluent اور industrial کے باقی chemical وغیرہ waste تو وہ آپ کے پاس garbage میں نہیں آتے garbage میں صرف animals کے waste آتے ہیں جس میں اس کا پشاب وغیرہ یہ چیزیں ہو گئی اس کے ساتھ اس کے جو ہیں intestine وغیرہ اگر آپ اس کو زبا کر لیتے ہیں کھانے وغیرہ کیلئے اس کے بعد vegetables آتے ہیں vegetable waste اور food waste وہ آپ کے پاس garbage میں آتے ہیں garbage is mostly decomposable food waste اور یہ ہمارے پاس decompose ہوتے ہیں جب آپ vegetable وغیرہ اس کو اگر زمین میں گار دیتے ہیں یا کسی سیٹ پہ زمین میں چھپا دیتے ہیں تو ان میں anaerobic decomposition start ہو جاتی ہیں bacteria سے اور پھر یہ آپ کے پاس helpful بھی ہوتا ہے وہ آگے جا کے ہم آپ کو explain کرائیں گے rubbish rubbish is mostly dry materials such as glass paper cloth or wood جو آپ کے پاس glass شیشہ وغیرہ plastic یا wood وغیرہ آجاتے لکڑی چیزیں جو اکثر dry چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے پاس decompose بھی نہیں ہوتی openly تو وہ ہمارے پاس آجاتے ہیں rubbish میں جو اکثر building materials میں یہ جو شیشہ وغیرہ use ہوتا ہیں paper cloth وغیرہ آگئے wood وغیرہ آگئے تو وہ پھر ہمارے پاس آجاتے ہیں rubbish میں اس کے بعد refuse کہیں refuse include garbage and rubbish ان دونوں کو ملا کے ہمارے پاس refuse آتا ہے تو یہ آپ mcqs کے لئے اس کو یاد رکھ لیں یہ ہمارے پاس کھوڑا کرکٹ دیکھو پڑا ہوا ہے اس میں کہہ اس میں پلاسٹک کی بوتلے ہوں گی یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں جو کس میں آ جاتی ہیں جو رویش میں آتی ہیں اس کے ساتھ اس میں یہ سبزی وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں animal waste ہوتے ہیں تو یہ تمام ہمارے پاس refuse میں آ جاتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں solid waste garbage from residential commercial institutional and industrial source container and packing food waste yard trimming and miscellaneous organic and inorganic waste کہ آپ کے پاس وہ تمام کہ یا تو وہ گھروں سے کوڑا کرکٹ آتا ہے یا کوئی industry سے ہے یا کوئی institution یا commercial جگہ hotel restaurant وغیرہ تھے اگر وہ solid farm میں ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس solid waste کہلاتا ہے اگر ہم گھر کی بات کریں تو اس میں آپ کے پاس کانے کی چیز آتی ہے اس میں آپ کے پاس پیپر پلاسٹک یہ چیز آجاتی ہیں اس کے فوڈ ویسٹ آتے ہیں اس کے بعد یار trimming یہ ہے کہ آپ نے گاس کٹ لی ہے اس کو آپ پھینک دیتے ہیں ارگینک انرگینک ویسٹ آتے ہیں ارگینک ویسٹ میں آپ کے پاس کانے کی چیز جو اینیمل ویسٹ آجاتے تو یہ کہیں یہ آپ کے پاس سالیڈ ویسٹ میں آتے ہیں یہ دیکھو یہاں پکچر میں آپ دکھائیں کہ سبزی وغیرہ کی چلک یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اسے کے ساتھ یہ سبزی وغیرہ یہ دیکھو یہ دبل روٹی وغیرہ جو کہ کہیں فوڈ وغیرہ میں آتے ہیں یہ آتے گارویج میں اس کے بعد سیویج 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 سیسٹم اکثر آپ لوگوں نے اس کا نام بھی سنا ہوگا کہ جو لیٹرین وغیرہ اس کا گنگی وغیرہ اس کے گٹر بنائے جاتے ہیں پھر وہ گٹر کیا ہوتے وہ آبادی سے دور سمندر وغیرہ میں کلتے ہیں لیکن اگر اس میں کوئی پرابلم آئیدر سلویشن آر سسپینشن دیٹ فلو آوے فرام آ کمیونیٹی کہ جب آپ کے پاس کمیونیٹی سے ویسٹ انہ فارم آف وارٹ جاتے وارٹ میں سلویشن فارم میں کیمیکل وغیرہ مکس ہو گئے یا سسپینشن فارم میں اس کے ساتھ ملتے تو نہیں لیکن وہ وارٹ کے طرح کمیونیٹی سے باہر جاتے ہیں یہ کہہ ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس کمیونیٹی کی وارٹ سپلائ اس کے لئے یوز ہوتی ہے تاکہ جو آپ کے پاس ویسٹ مٹیریل ہیں وہ کمیونیٹی سے باہر جائے ویسٹ وارٹ can be class as sanitary commercial or industrial industrial سے نکلتا ہے تو یہ industrial ویسٹ ہیں اگر commercial کسی وٹل وغیرہ سے نکلتا تو یہ ہمارے پاس commercial ویسٹ ہیں sanitary گھروں سے نکلتا ہے تو یہ home home sewage system آپ اسے کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس different type of sewage system ہوتے ہیں depend کرتا ہے اس کے origin پہ کہ جہاں سے یہ آپ کے پاس starter جہاں سے یہ نکل ہیں اس کے ویسٹ آپ کے پاس water کے through community سے باہر جاتے ہیں اب method of solid waste disposal and management جو آپ کے پاس solid waste ہے تو اس کو ہم نے کہہ کرنا ہے disposal اور اس management کے different methods ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس اس کو ہم کچھ اس کے ساتھ ایسا طریقہ کرے کہ وہ نقصان آپ کے پاس کم دے اس سے آپ کے پاس بیماریاں وغیرہ پیدا نہ ہو کیونکہ اس کی unit کے second جو ویڈیو ہیں اس میں پھر میں نے explain کیا ہوا ہیں کہ ہمارے پاس waste سے کون کون سی بیماری کاز ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس waste management کے different methods use ہوتے ہیں جس میں open burning dumping into the sea sanitary landfill incineration compositing plaging infill grinding and discharging into savers تو یہ different methods use ہوتے ہیں جس کو ایک ایک کر کے ابھی ہم explain کریں گے سب سے پہلے ہمارے جمع کرتے ہوں پھر اس کو open air میں جلا دیتے ہو پھر جلانے سے ختم ہو جاتے اس میں بہت سی چیز آپ کے پاس ختم ہو جاتی ہیں ایک ہمارے پاس simple methods ہیں open burning is defined as a fire where any material is burned on the ground or in an open receptible other than a furnace incinerator or میں جلا دیتے تو نہیں اس کو آپ جب ویسٹ کو open air میں جلا دیتے ہیں تو اس کو کہتے open burning اور یہ different ہے آپ کے پاس furnace کہتے ہے بٹی وغیرہ کو incinerator اس سے آپ کے پاس یہ الگ ہیں تو ایک ہمارے پاس یہ method ہے جس کا waste management تو دیکھو یہ سیکیوز کیلئے یاد رکھ لیں کہ open burning میں کیا ہوتا ہے اور یہ بھی ہمارے پاس ایک method ہے second ہمارے پاس ہے ocean dumping into the sea ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس waste کو سمندر میں دفنائے جاتے اس کو سمندر میں گرائے جاتا ہے سہیے ocean dumping referred to dumping of material like garbage construction and demolition debris sewage sludge dredge material and waste chemical in the ocean اس میں کیا ہوتا ہے کہ dumping کہتے ہیں گارنے کو ہمارے پاس waste product ہوتے ہیں جو garbage ہوتے ہیں یا construction یا آپ کے پاس industrial weights ہوتا ہے یا construction کے rocks buildings کے roads کے ہمارے پاس جو roads material ہوتے ہیں بجری وغیرہ کوئی سمندر میں دم کیا جاتا ہے اس میں سمندر میں گار دیا جاتا ہے اس میں آپ کے پاس chemical waste بھی ہوتے ہیں بھی پاس buildings materials وغیرہ کے waste ہوتے ہیں اس میں جو آپ پلاسٹک وغیرہ bottle یہ rocks وغیرہ یہ تمام چیز اس کو کہلاتے ہیں تو پھر اس کا ایک نقصان ہے cause of nuclear waste dumping in the ocean ہمارے پاس جو nuclear waste ہوتے ہیں جو ہمارے پاس chemical اور nuclear waste ہوتے ہیں اس کو dump کیا جاتا ہے ocean میں لیکن اگر ہمارے پاس وہاں پہ fish وغیرہ ہوتے وہ اس contaminate ہو جاتے ہیں اور جب آپ یہ fish کانے کیلئے use کرتے ہیں تو پھر کر لیتے ہیں different type of fish آتے ہیں shell fish تو پھر وہ آپ میں disease کاز کر لیتا ہے یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ocean dumping آپ کو دکھائے گیا ہے اس کے پاس ہمارے پاس sanitary landfill sanitary landfill are fight where waste is isolated from the environment until it is safe کیا ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس جو safe waste ہیں اس کو آبادی کی جگہ سے لے کر جاتا ہے ویران جگہ میں اور وہاں پہ آپ کے پاس کیا ہو جاتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی زمین جو ہے وہ جو نیچے ہیں اس کی لیر نیچے ہیں مطلب کوئی کوئی وغیرہ اکثر جگہ پہ اگر ہوتے ہیں ویران جگہ میں تو اس کو بر دیتے ہیں اس کو بر بر دی جاتے ہیں جو کہ آگے میں پکچر میں آپ کو دکھاؤ گا تو اس کو کہتے ہیں sanitary landfill it is considered when it has completely degraded biologically and physically اور یہ آپ کے پاس وہ ویسٹ ہوتا ہے جو آپ کے پاس degraded بھی ہوتا ہے بائی لاج وی chemically and physically آپ کے پاس اس جگہ پہ وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوتا in high income country the level of isolation may be high اور جو ہمارے پاس high income country ہوتی اس میں آپ کے پاس جو ویسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کو آبادی سے لے کر جاتا ہے ویرانے میں اور وہاں پہ اس طرح کے لینڈ فیل کے لیے use کیا جاتا ہے جو کہ کافی useful ہے ہیلپ فل ہے یہاں پہ آپ کو پکچر میں دکھائے یہاں سے کوئی ویسٹ لے کر گئے تو دیکھو یہ لینڈ میں یہاں پہ کوا وغیرہ تھا اس کو فل کیا گیا ہے اب اس کی تو ڈیگریڈیشن ہو گئی اس ویسٹ کی اس کے اوپر آپ کے پاس لیئر آ جاتی ہے اور یہ کیا ہو جاتا ہے یہ آپ کے پاس کلوس ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا آپ کے پاس ویسٹ بھی دسپوز ہو گیا اور لینڈ ہے وہ بھی آپ کے پاس فل ہو گئی اس کے بعد انسینریشن انسینریشن کیا کیسے کہتے ہیں کہ جب ہم ویسٹ میٹیریل کو جلا دیتے ہیں لیکن کسی کیا کسی بٹی وغیرہ میں کسی سپیسیفک جگہ پہ جب ہم اس کو جلاتے ہیں انسینریشن اس اترمل ویسٹ ٹریٹمنٹ پروسس انوالوینگ کمبسٹن آف ارگینکس ان ویسٹ میٹیریل کہ آپ کے پاس جو ویسٹ میٹیریل ہیں اس کو کہ جی اس میں آپ کے پاس ارگینک ویسٹ کو جلا دیا جاتا ہے پھر ارگینک ویسٹ آپ کے پاس سی او ٹو خارج کرتا ہے اس سے آپ کے پاس ہیٹ اور ڈیفرن ٹیپ آف گیس کیمیکل وغیر جو کیا ہوتے وہ اس سے خارج ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس ختم ہو جاتا ہے انسینریشن آف ویسٹ میٹیریل کنورٹ دی ویسٹ انٹو ایش ختم ہو جاتا ہے جب آپ کمبسٹن کرتے ہیں جب آپ کے پاس ارگینک میٹیز ہوتے ہیں جب اس کی آپ کمبسٹن کرتے ہیں اس سے پھر آپ کے پاس ایش فلو گیس انڈ ہیٹ آتا ہے تو اس پروسس کو کہتے ہے انسینریشن خاص کر اس طرح ہوتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی ختم ہو جاتے ہیں اس پروسس کو بھی انسینریشن کہتے ہیں دیکھو یہاں پہ آپ پہ پکچر کے دور دکھایا ہے یہ ہمارے پاس ویسٹ وغیرہ ہے اس کو چلایا گیا ہے تو اس سے گیس آپ کے پاس اوپر چلا گیا اور یہاں پہ آپ کے پاس ایش رہ گئے تو یہ کہیں یہ ویسٹ منیجمنٹ کا ایک پروسیجر ہے اس کے بعد کمپوزیٹنگ کمپوزیٹنگ can be defined as decomposition of organic ویسٹ by aerobic termophilic organism to produce a stable humus like material یہ آپ نے اکثر جو ہیں ویلیجز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو ہمارے پاس ویسٹ مٹیر نے اس کو سید پہ رگ دیا جاتا ہے یا اس کو زمین میں دام دیا جاتا ہے اور پھر اس لیکن کیا ہوگا وہ aerobic اس کی termophilic ہوگی decomposition ہوگی تو پھر اس کو جب رگ دیا جاتا ہے تو اس کی combustion وغیرہ decomposition بیکٹیر اس کی decomposition کر لیتے اور آپ کے پاس humus like material بن جاتا ہے جسے ہم card کہتے ہیں اکثر جو village وغیرہ میں card کے طور پر یوس ہوتا ہے یہ بھی waste management کا ایک procedure ہے آپ کے پاس اکثر animal waste وغیرہ ہوتے ہیں اور جو آپ کے پاس home waste ہوتے ہیں اس کو ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے پھر اس میں decomposition ہو جاتی ہے اس میں کہہ ہو جاتے ہیں وہ humus like material میں convert ہو جاتا ہے پھر یہ humus like material میں کیا ہوتا ہے the product of this treatment process are carbon dioxide water and heat یہ کہہ ہے یہ اس کا by product ہے compositing کا جو آپ نے waste کی compositing کی ہے تو پھر اس کو ہم کیا کریں گے یہ picture میں آپ دکھائی گیا ہے یہ ہے عمال پاس composite waste ہے پھر اس کی آپ کے پاس bacteria decomposition کر لیتے ہیں اور یہ humus like material میں convert ہو جاتا ہے پھر یہ humus like material یہ اکثر ہم فیلڈ میں use کرتے ہیں اور یہ plants وغیرہ growth کے لئے انتہائی important ہوتا ہیں کیونکہ یہ humid ہوتا ہے اس میں نمی ہوتی ہیں ضروری ہوتے ہیں اور benefit ہوتا ہے اس کے بعد pludging in field pludging in field کسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس modern use میں ایسے کیا جاتا ہے کہ جو آپ کے پاس field کا waste ہوتا ہے اس کو کٹ کر اس field میں رکھ دیا جاتا ہے پھر کچھ دنوں بعد حل چلا جاتا ہے اور یہ waste جو ہے جو سائل کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے جو waste آپ نے چھوڑا تھا پھر اس پھر حل چلا لیتے ہیں جب آپ حل چلا لیتے ہیں تو پھر وہ سائل کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک کار طائب کا کام کرتا ہے اس میں آپ کے پاس پلانٹ کے گروت وغیرہ اس میں روٹ گرو جو دیزی کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے لئے بینیفیشل ہوتا ہے کیا ہوتے ہیں جو آپ کے پاس پلچ فیل وغیرہ کو آپ نے کھٹ لیا ہے پھر اس کو فیلم وہاں پہ چھوڑ دیا اس کے بعد کیا ہوا پلچ پلچ کیا ہوتے ہیں کہ یہ اس لئے کو ہیومیڈیفائی رکھتا ہے اس کو ہوموجینیس موڈیفائی کر لیتے ہیں اس سائل کے لئے کو اور اس کو سافٹ سا بنا دیتا ہے پھر جب آپ اس پہ حل چلا لیتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس پلانٹ کے روٹ جو ہیں وہ آسانی اور تیزی کے ساتھ گرو کرتی ہیں تو آپ نے ویسٹ کو بھی منیج کر لیا اور آپ کے پاس نیو پلانٹ اس کے لئے بھی فائدہ من ہے یہ پکچر میں آپ دکھائیں کہ جتنے بھی آپ کے پاس فیل تھا اس کو سائل میں چھوڑا گیا ہے پھر اس پہ انہوں نے حل چلایا ہے تو دیکھو ویسٹ بھی آپ کے پاس منیج جاتا ہیں اور پھر پلانٹ وغیرہ جو اس میں آپ اگھاتے ہیں اس کے لئے بھی کافی ہیل فل ہوتا ہے گرائیڈنگ اینڈ ڈسچارج انٹو سیور کہ ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جو لارج ویسٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کے پاس سیور سسٹم وغیرہ میں فلو نہیں کرتے اس میں سے نہیں گزر سکتے تو اس میں کیا کرتے آپ اس کی گرائیڈنگ کر لیتے اور پھر اس کو سیور لائنز میں چھوٹ دیتے پھر وہ آسانی کے ساتھ کیا ہو جاتے آپ کے پاس سیور سسٹم میں فلو کرتے آپ میں وارٹ کے ساتھ آپ کے پاس ڈسپوس ہو جاتا ہے وارٹ کی مدد سے کمیونٹی یا آپ کی جو ہومز وغیرہ اس سے نکل جاتا ہے تو گرائیڈنگ ان ڈسچارج انٹو سیور لائن ہاؤس ہول گرائنڈر دی کنٹریبیوٹ نو ڈیفکلٹی ان سیور کلیکشن سسٹم اس کا مطلب یہ دیکھو کہ آپ اگر کوئی شاپر یا پلاسٹک بیک میں آپ کوئی ویسٹ کو کسی نالی میں پینک دیتے تھے تو پھر اس کا کیا پرابلم ہوتے ہے کہ وہ آپ کے پاس سیور سسٹم میں ہوتے اس کو بلاک کر سکتا ہے لہٰذا جب آپ جب آپ ویسٹ کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں کٹ اسے پینک پھر وہ آپ کے پاس سیور سسٹم کو بلاک نہیں کرتا اور پھر آسانی کے ساتھ آپ کے پاس ڈسپوز ہو جاتا ہے دیکھو یہاں پہ سکتا سکتا